اصلحہ ما بینہو و بین اللہ اصلحہ اللہو ما بینہو و بین الناس جو شخص اللہ اور اپنے درمیان رابطہ و معملہ اصلح کر لیتا ہے اصلحہ اللہو ما بینہو و بین الناس خدا اس شخص کا معملہ و اس شخص کے امور لوگوں کے ساتھ اصلح فرما دیتا ہے و من اصلحہ امر آخرتہی اصلح اللہو لہو امر دنیا ہو جو شخص اپنی آخرت کا معملہ اصلح کر لیتا ہے خدا امر دنیا اس کے لئے اصلح فرما دیتا ہے و من کانا لہو من نفسہی وائز کانا علیہ من اللہ حافظ جو شخص اپنا وائز و ناس سے خود بنتا ہے اللہ کی جانب سے اس کے لئے حافظ مقرر ہو جاتا ہے یہ حکمت نورانی جو انسان کی ہدایت کے لئے وہ مومنین کی ہدایت کے لئے ہیں تاکہ حکمت آمیز زندگی بسر کریں و حماقت آمیز زندگی سے دور ہو جائیں ہمیشہ امیر المومنین علیہ السلام کے حکیمانہ حکیمانہ اقوال و حکیمانہ پرامین کی تمہید کے طور پر آپ مومنین کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ نحج الولاغہ حکمت ہے حمیر المومنین کی انسان کی زندگی کی ہدایت کے لئے قرآن قول حکیم ہے رب حکیم کے جانب سے اللہ تعالیٰ کے اسمہ حسنہ میں سے اسم شریف حکیم ہے قرآن حکیم ہے وہ اس کی ہدایت بھی حکمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے ادعو الہ سبیل رب کا بالحکمہ اے نبی آپ بھی لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ذریعے سے بلائیں و دعوت دیں رسول اللہ کے سارے فرامین حکمت ہیں اور تفسیر قرآن نحج البلاغہ کے خطبات جو مفسر آیات کریمہ و حکیمہ ہیں یہ بھی حکمت ہیں حکمت علی و حکمت علوی حکمت کے مقابلے میں ہماکت ہے اس کا مقالب نفس اور اسطلح ہماکت ہے اردو میں اور اردو زبان سے ملحق و متعلق دیگر زبانوں میں حکمت قرآن پنساری طریقہ علاج ہو گئے ہیں یہ عزاز کے طور طریقہ علاج کو حکمت کہا گیا ہے اصل حکمت صفت قرآن ہے اللہ سے جو ہدایت نازل ہوئی ہے وہ حکمت ہے رسول اللہ کی قلب نورانی جو اترا ہے وہ حکمت ہے قرآن حکمت ہے وفرامین رسول اللہ حکمت ہے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے آپ لوگوں کو حکمت کے ذریعے دعوت دیں ادعو الہ سبیل رب کا بالحکمہ حکمت فیصلہ کن عامر کو کہتے ہیں وہ بات حکمت کہلاتی ہے جس سے فیصلہ ہو جائے جس سے الجنے دور ہو جائیں جس سے ظلمتیں چھٹ جائیں جس سے انسان کے لئے روشنی آ جائے حق جدا ہو جائے اور باطل الگ ہو جائے ناحق الگ ہو جائے اس فیصلہ کن عامر کو حکمت کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں حماقت ہے بے عقلی کم عقلی نافہمی کاج فہمی اس کو حماقت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور اس کے دو شعبے ہیں ایک علمی عقل ہے علماء کی اسطلاح کے مطابق اور ایک عملی عقل ہے عملی عقل عقل حکیم ہے ایک عقل علیم ہے اور ایک عقل حکیم ہے عقل علیم جو انسان کو علم سکھاتی ہے مطالعہ کرواتی ہے انتہان دلواتی ہے معلومات تک پہنچاتی ہے یہ عقل علیم ہے اگر کسی کے اندر ہو اور ہے پڑھتا اچھا ہے نمبر اچھے لیتا ہے ڈگری اچھی لیتا ہے اس عقل کے ذریعے سے زندگی نہیں گزاری جا سکتی عقل علیم کے ذریعے پڑھنے کے کام آتی سمجھنے کے کام آتی متالعہ کے کام آتی عقل حکیم دی ہے اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے عقل حکیم جسے دو ٹوک رہنمائی کرنی ہے انسان کو جسے راستہ دکھانا ہے جس نے غلطیوں سے انسان کو دور رکھنا ہے جس نے راہ اور تجرہ میں فرق کرنا ہے حق و باطل جدا کر کے انسان کے سامنے رکھنا ہے البتہ جہاں عقل کی باس آتی ہے وہاں یہ اشارہ ضروری ہوتا ہے کہ عقل کی پانچ قسمیں ہیں پانچ طرح کی عقل ہوتی ہے انسان میں یا یوں کہیں کہ ایک عقل ہوتی ہے پانچ طرح کے کام انسان اس عقل سے لیتا ہے یہ کہوں تو یوک تو بھی بات درست ہے ایک کہیں پانچ قسم کی عقل ہے پانچ قسم کی فہم ہے انسان کے اندر ان میں سے تیسری قسم جس کا ذکر یہاں مناسب ہے وہ حساب و کتاب نفع نقصان سود و زیان سمجھ نے والی عقل ہیں جو سب کے اندر ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان سود و زیان سمجھ نفع نقصان سمجھتا ہے فائدے سمجھتا ہے ضرر سمجھتا ہے یہ کام کروں فائدہ کتنا ہے نقصان کتنا ہے حاصل کیا ہوگا نقصان کیا ہوگا لیندین کروانے والی عقل بنیا عقل حساب گر عقل حساب و کتاب میں بڑی ماہر ہوتی ہے نفع نقصان اچھا انسان کو سمجھ رہ دیتی ہے یہ سب میں ہے ہر انسان اپنا نفع نقصان بہت بھی تشکیص دے لیتا ہے لیکن دوسرے چار میدانوں میں یہی جو سود بہت اچھا سمجھتا ہے نقصان بہت اچھا سمجھتا ہے دوسرے چار میدانوں میں جہاں عقل کو استعمال کرنا ہے وہاں نہیں کرتا سست پڑ جاتی ہے پول کے بعض اوقات آجز آجاتی ہیں ایک ان پانچ معانی میں سے یا پانچ کاموں میں سے عقل کا کام ہے انسان کو رہنمائی کرنا اس کو عقل حکیم کہتے ہیں حکمت یعنی فیصلہ کن دستور دینا حکم دینا فرمان دینا جہاں پر انسان روز مرہ زندگی میں اس کے سامنے مختلف معاملات آتے ہیں تعلقات آتے ہیں رویہ آتے ہیں عمل و اکس و عمل اسے دکھانا ہوتا ہے عقل یہاں پر اس کو بتاتی ہے یہاں کیا عمل ہے کیسا رد عمل ہونا چاہیے درست کیا ہے یہاں پر اگر عقل کو موقع ملے عقل حکیم حکمت کا مطلب فیصلہ کن بات ہے جس سے حق الگ ہو جائے باطل الگ ہو جائے دود دود ہو جائے اور پانی پانی ہو جائے اس لیے کہ جہاں دود پانی میں ملا ہوا ہو اور پانی دود میں ملا ہوا ہو وہاں ہماکت کے ذریعے سے نظام چلتا ہے پانی دود کے نام پر بیچا جاتا ہے اور لوگ دود سمجھ کر پانی نوش کر رہے ہوتے یہ ہماکت ہے حکمت وہ ترازو ہے جس کے ذریعے سے دود دود ہو جاتا ہے پانی پانی ہو جاتا ہے الجنے ختم ہو جاتی ہے کنفیجن ختم ہو جاتی ہے رسول اللہ کو فرمان ہے کہ آپ لوگوں کو حکمت کی طرف و حکمت کے ذریعے بلائیں اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا پرمان ہے جس کو ہم نے حکمت عطا کر دی ہے اسے خیر قصیر عطا کر دی ہے اسے سب پچھ دے دیا ہے اسے دنیا و آخرت کی خیر یکجہ دے دی ہم نے اگر حکمت لے لی اسے حکمت اپنا لی اسے فمایوت الحکم فقد اوٹی خیر کثیرا حماقت اصول ہے زندگی کے حکمت سے دور ہدایت سے دور منگڑت خود ساختہ آبائی یہ سارے اصول حماقت کے زمرے میں آتے ہیں جن میں عقل کا عمل دخل نہیں ہوتا وحی کا عمل دخل نہیں ہوتا خود سے انسان نفع نقصان اپنا تشخیص دے کر اپنے لی یہ اصول بنا لیتا ہے جن اصول کے ذریعے سے حق باطل میں مل جاتا ہے دودھ پانی میں شامل ہو جاتا ہے ایسے خود ساختہ ضابط و قوانین حماقت ہیں اور حماقت سے دور رہنے کا حکم دیا گیا دین میں حماقت ممنوع ہے جس سرہ علامتیں لگی ہوتی ہیں کراس کی کھوپڑی کی ہڈی کے اوپر کراس کی علامت ہوتی ہے شدید خطرہ اور بہت زیادہ برکی خطرہ جہاں پر زیادہ وولٹیج ہوں بجلی کے ایسی خطرے کی علامت لگا دی جاتی ہے دین نے یہی علامت حماقت کے اوپر لگائی ہوئی ہے خبردار میں معاقت کے قریب نہ جانا ایا کم ومسادقت ال احمد ومساحبت ال احمد خبردار احمد اور بیوکوف کا ساتھی مت بنانا اس کو ساتھی مت بنانا اس کو شریک حیات نہ بنانا اس کو دوست نہ بنانا اس کو کاروباری شریک نہ بنانا اس کو ہمسر نہ بنانا اس کو ہمسفر نہ بنانا اس کو اپنا راز نہ بتانا اس کے ساتھ لینڈین نہ کرنا اسے اپنا مخاطب نہ بنانا اس کا مخاطب نہ بنانا ایا کم ومسادقت ال احمد خبردار تمہارے صدیق و دوستوں کی فیرست میں کسی احمد کا نام نہیں ہونا چاہے ہماقت سے دوری اختیار کرو اور حکمت کو اپنا ہو حکمت محکم مستحکم مضبوط اصول زندگی کے جو جو باطل پذیر نہیں ہے بطلان پذیر نہیں ہے دنیا کی کوئی طاقت انہیں باطل ثابت نہیں کر سکتی کسی بھی دلیل کے ذریعے اتنی سچائی ہے ان کے اندر اتنی حقیقت ہے ان کے اندر اتنی مضبوطی ہے اور استحکام ہے ان کے اندر ناممکن ہے انہیں غلط ثابت کرنا جوٹا ثابت کرنا ناممکن 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 اتنی حکمت کہا گیا اور قرآن کریم کا فرمانہ ہے وَمَن يُؤْطَل حِكْمَةً فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا قطیرہ اگر یکجا دنیا وَآخرت کی خیر لینا چاہتے ہو اب مشکل یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو استلاحات بیان کی ہیں اور دین میں ہمارے پاس وہ استلاحات کے متبادل اپنے لوکل معانی موجود ہیں بات قرآن کی ہوتی ہے لیکن ہمارے ذہن میں مفہوم اور پیغام قرآن کا نہیں آتا اپنا مقامی مفہوم آتا ہے جیزا خیر اردو میں استعمال ہوتا ہے ہم ہر مقام پر خیر کا لفظ بول چان میں استعمال کرتے ہیں اگر کوئی گر جائے ایکسیڈیٹ ہو جائے تو کہتے ہیں خیر ہے خیر ہے تو یہاں بھی خیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کوئی فقیر آجائے تو اسے کہتے ہیں اسے بھی خیر دے دے خیر مانگ نہیں آیا خیر کے لئے آیا کوئی اچھا کام ہو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ خیر ہے ہمارے ہاں خیر اس طرح کے کاموں میں اس طرح کے مسادق کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے ہماری تحذیب وہ زبان میں قرآن قریب میں خیر قلیدی لفظ ہے بہت بنیادی لفظ ہے جہاں پر بھی بات اہمیت اختیار کر جاتی ہے اروج پہ جہاں پہنچتی ہے اس کو خیر کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے ذالکم خیر لکم یہ خیر ہے تم انہیں لیے اس میں خیر مائند اللہ خیر جو اللہ کے ہاں ہے وہ خیر ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خیر نہیں جو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی جانب سے ہے اس میں خیر ہے خیر ہر اچھی چیز کو کہتے ہیں خیر لیکن معنی مفہوم خیر کا انسان کی بنیادی ضرورت اس کو خیر کہتے ہیں وہ ضرورت جس کے بغیر انسان اپنا مقصود حاصل نہیں کر سکتا جس چیز کو ہر قیمت پر انسان کو طلب کرنا چاہیے اس کا طالب بننا چاہیے اس کی جستجو میں رہنا چاہیے اس کے لیے انسان کو ہر جتن کرنا چاہیے اسے قرآن خیر کہتا ہے مطلوب على کل حال مطلوب مطلق جس کی طلب کی جائے طلب انسان اس کی کرتا ہے جس کے نہ ہونے کا کمی کا انسان کو احساس ہو جس چیز کی کمی ہو ہمارے پاس ہم احساس کریں یہ نہیں ہے اس کی انسان طلب کرتا ہے مثلا جس کے پاس پیسے نہیں ہے احساس کرتا ہے میرے پاس نہیں ہے پھر پیسوں کی جستجو میں جاتا ہے مال کی جستجو میں جاتا ہے جس چیز کو انسان طلب کرتا ہے اسے خیر کہتے ہیں طلب اس وقت کرتا ہے جب اس کے نہ ہونے کا انسان کو احساس ہو کمی کا احساس ہو اور انسان کسی کی کمی کسی شئی کی کمی اور نہ ہونے سے اس کی طلب اس وقت کرتا ہے جب اس شئی کا نہ ہو نہ انسان کے لئے تکلیف دے ہو اس کے نہ ہونے سے انسان کو رنج پہنچتا ہو تکلیف پہنچتی ہو اور انسان کے لئے قابل برداشت نہ ہو اس شئی کا نہ ہو نہ اس وقت انسان اس کی طلب کرتا احساس کرتے ہیں کہ پانی میدے میں یا جسم میں کم ہے نہیں ہے اندر سے خواہش پیدا ہوتی ہے پیاس بن کر اور اگر نہ دیں پانی طلب نہ کریں تو یہ پیاس پانی کا نہ ہو نہ نقصان دے ہے تکلیف دے ہے قابل برداشت نہیں ہے ایک موقع پر انسان ایسے مقام پہ جاب پہنچتا ہے کہ پانی کا نہ ہو نہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے ہر قیمت پر پانی ہو چاہیے لہذا انسان زبان سے طلب کرتا ہے اگر زبان سے نہ دیں ناراض ہوتا ہے چیخت ہے پکار تا ہے اٹھ کے خود شروع جاتا ہے ایک جگہ جاتا ہے نہ ملے دوسری جگہ جاتا ہے نہ ملے تیسری جگہ جاتا ہے گھر کے اندر نہ ہو باہر چلا جاتا ہے محلے میں نہ ہو دوسرے محلے میں چلا جاتا ہے اور آخر کا پانی دونڈ کے نوش کر کے رہتا ہے اس کو کہتے ہیں خیر ایسی شئی جس کی طلب انسان کرے اس لیے کہ اگر اس کو انسان نے حاصل نہ کیا انسان ہلاک ہو جائے گا قرآن ایسی چیزوں کو خیر کہتا ہے یہ خیر ہے جس کو حکمت مل گئی حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر خدا نے عطا کر دیا ہے اس کی ہر طلب گویا خدا نے پوری کر دی اس کی ہر کمی اللہ نے پوری کر دی جس کو حکمت دے دی خدا ون تمہار پتالا اور جسے حماقت دے دی جس کے پاس حکمت نہیں حماقت ہے اسے سب کچھ اللہ نے لے لیا ہے اگرچہ اس کے پاس وسائل کا ڈھیر لگا ہو لے لی حکمت لے لی اسے عزیزان قرآن کریم کی آیات حکمت ہیں رسول اللہ کے فرامین حکمت ہیں آئم اطہار کے فرامین حکمت ہیں ہر وہ چیز جو ہدایت کے زمرے میں آئے وہ حکمت ہے ان حکمتوں میں سب سے برطر و عالی حکمت حکمت علی ہے حکمت علوی ہے حکمت اعلی ہے خیر کثیر ہے شیعہ کے پاس حکمت امیر المومین حکمت علی علی السلام خیر کثیر ہے آپ کے پاس اس خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اس کی طلب نہیں ہے ہمارے اندر اس کی طرف رجحان نہیں خواہش نہیں مطالبہ نہیں اور اس کے بجائے ایسی چیزوں کی طرف رجحان ہے جو ہماکت کے زمرے میں آتی ہیں بے وقوفی کے زمرے میں آتی ہیں حکمت سے دوری ہے اس حکمت کا ایک مصد آج آپ کے نصیب ہو رہا ہے اور توفیق ہے اس مجلس کے ذریعے سے کہ ہم اپنی میکل کو بھی نورانی کریں اور اس ذکر سے امیر المومنین کی یہ حکمت آلیہ وحکمت متعالیہ من اصلح ما بینہو و بین اللہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان رابطے کو تعلق کو اصلاح کر لے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اصلاح کر لے ٹھیک کر لے سوار لے درست کر لے اصلح اللہ ما بین ما بین و بین ال ناس اللہ تعالی اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ سمار دیتا ہے لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ اصلاح کر دیتا ہے بنا دیتا ہے ومن اصلح امر آخرت ہی اصلح اللہ لہو امر دنیا ہو جو آخرت آخرت کے ساتھ اخربی تعلق اپنا ٹھیک کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کا دنیاوی معاملہ سمار دیتا ہے ٹھیک کر دیتا ہے ومن کان لہو من نفس ہی وائد اور جس کے اندر اس کا وائد و ناس موجود ہے کان علیہ من اللہ حافظ اللہ کی جانب سے اس کی حفاظت کے لیے محافظ خود فرام کر دیا جاتا ہے وہ محافظ ہو جاتا ہے ہماری زندگیوں میں ایک اہم شعبہ جس پر ہمارا زیادہ وقت یا شاید پورا وقت لگ جاتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات اور معاملات بنانا ہے دوسروں کے ساتھ دوسرے انسانوں کے ساتھ دوسرے انسانوں میں ہمارے اپنے قرابتدار سب سے پہلے آتے ہیں زبیل قربا ماں باب ہیں بہن بائی ہیں بیوی بچے ہیں اور دیگر قرابتدار جن کے ساتھ نسبی رشتہ ہے جس کو تعلق رحیمی کہا گیا ہے جس کو قط کرنا ناجائز ہے جس کو قط کرنا حرام ہے جس کو توڑنا ممنوع ہے یہ قبردار قط رحیم مت کرو قرابتدار جو نسبی اور رحیمی رشتہ رکھتا ہے تمہارے ساتھ اسے توڑو مت شدید مزمد و سرزنش و تمبیہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ان لوگوں کے لئے جو قط رحیم کرتے ہیں بہن بائی آپس میں تعلق چھوڑ لیتے ہیں قرابتدار آپس میں بول چال چھوڑ لیتے ہیں اولاد کے ساتھ والدین یا والدین کے ساتھ اولاد یا اسی طرح ماں باپ کے رشتہ دار چچا ماں مو اور دیگر رشتہ دار ان کے ساتھ انسان تعلق تو رکھتا ہے معاملات ہیں لینڈین ہیں اس تعلق میں اونچ نیچ آتی ہے نشیب و فراز آتے ہیں بعض اوقات کسی کے جانب سے غلطی ہو جاتی ہے زیادتی ہو جاتی ہے تجاوز ہو جاتا ہے اسراف ہو جاتا ہے تعدی ہوتی ہے ظلم ہوتا ہے نائنصافی ہوتی ہے غلط برتو ہوتا ہے چونکہ انسان ہیں اور انسان امور کی زد میں معرض کرے گا یہ کام اجتناب ناوزیر ہے انسان سے اگر انسان سے یہ امور سرزد ہو رشتہ داروں کے اندر کیا کرنا چاہیے تعلق نہ کاٹے اس غلطی کو ختم کرے غلطی کی قربانی تعلق کو نہ منائیں اگر کسی بھائی نے بھائی کے ساتھ زیادت کر دی بھائی نے بہن کے ساتھ زیادت کر دی بہن کی طرف سے بھائی کا حق ادا نہیں ہوا اس کی قربانی تعلق کو نہ چڑھائیں اس کی بھیٹ نہ چڑھائیں کہ آج سے میں نے بولنا نہیں آج سے میں نے آنا نہیں آج سے نہیں اس تعلق کے کٹنے سے انسان کا تعلق خدا سے بھی سست ہو جاتا ہے اس تعلق کے کٹنے سے برکت کے ساتھ انسان کا تعلق کٹ جاتا ہے عمر برکت نہیں ہوتی خاندان سے برکت مرتفع ہو جاتی اس تعلق کے کٹنے سے انسان بہت سری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے وحتی یہاں تک ہے کہ انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے زخیرہ عمر میں کمی کر دی جاتی ہے ایسے انسان کو زیادہ جینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس کو اپنے ترابت داروں کے ساتھ تعلق کا احساس نہیں ہے نفسانی حالات غضب شکوہ شکایت دلیل قرار دیتے ہیں فورا سمیمی رشتے قریبی رشتے فورا کٹ دیتے قرآن قریب میں لعن ہے ان پر لعنت ہے ان لوگوں پر ملعون ہیں وہ لوگ جو وہ رشتے کٹ دیتے ہیں جن کے وصل کا خدا نے حکم دیا ہے جن کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کے توڑنے والے ملعون ہیں اللہ کی طرف سے یہ ملعون ہیں اب خود جو مرضیہ بنے بیٹھیں ہم اپنے موہ تو بہت کچھ بنتے ہیں اپنے موہ ہم مومن بھی بنتے ہیں اپنے موہ ہم بہت اچھے لوگ بنتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ غلطی کی یہ جرم کیا تو ملعون ہو لان ہے ان لوگوں کے اوپر یہ ایک تعلق ہے لوگوں کے ساتھ دوسرا تعلق مومنین کے ساتھ قرب و جوار کے لوگوں کے ساتھ اڑوس پڑوس کے ساتھ یہ ایک تعلق ہے لوگوں کے ساتھ جو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا رابطہ رہی ماغ لوگ رشتداروں سے تعلق پر ترجی دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو خصوص اگر ان کے کوئی مقام بھی ہے کوئی پوسٹ بھی ہے کوئی مال و دولت و سروت بھی ہے اس کے ساتھ تعلق کو حوالہ بھی پیش کرتے ہیں بات بات میں بتا دیتے ابھی ہم فلاں کے دفتر سے ہو کر آرہے گئے ابھی فلاں کی کال آئی ابھی فلاں وہ بھول کے بھی نہیں کہتے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بہن سے بات ہو گئی ہے تھوڑی دیر پہلے میری چچا سے بات ہو گئی تھوڑی دیر پہلے میرے ماموں سے بات ہو گئی اگر ان رشتہ داروں کے بارے میں پوچھو میں نے ایک مومن سے لاہور میں نہیں کسی اور شہر میں ان سے تعلق تھا آشنائی تھی ان کے بھائی سے بھی آشنائی تھی اور کئی سال گزر گئی دونوں بھائیوں سے الگ الگ آشنائی تھی دو الگ شہر میں رہتے ہیں اور دونوں سے ہماری قربت تھی اچھا تعلق ابھی بھی ہے لیکن یہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکا ان چند سالوں میں کہ یہ دو سگے بھائی ہیں آپ اس نے کبھی اس کا ذکر کیا میں عبرت کے لیے یہ جملہ نقل کر رہا اور جب خبر ملی پتہ چلا انکشاف ہوا کہ یہ تو سگے بھائی ہیں آپ اس میں دونوں تو اس کے بعد ایک بھائی سے ملاقات ہوئی تو میں نے ذکر کیا فلان صاحب آپ کے بھائی ہیں اور کبھی آپ نے بتایا نہیں کبھی ذکر نہیں کیا تو انہوں ہیں وہ سید کرانے کے بھائی تھے میں نے کہ وہ فلان آپ کے بھائی ہیں اور ہمیں خبر نہیں تھی آپ نے بھی بتایا نہیں کہ آپ دونوں بھائی ہیں آپ پس میں تو فوراں کہنے لگے کہ آپ نعوذو بللہ نعوذو بللہ میں کہہ رہا ہوں کہنے لگے کہ آپ کی مراد وہ شمر کریں اور کئی سال تک کریں اور اس کے بارے میں احساس یہ ہوگی وہ بھائی نہیں بلکہ شمر ہے خدا کی بارگاہ میں یہ انسان جنہوں نے قرابداروں کے ساتھ ایسے رویے اور ایسا اخلاق اور ایسا رابطہ رکھا ہوا ہے اللہ فرماتا یہ ملعون ہے یہ لان کا ہے یہ محروم ہیں برکتوں سے رحمتوں سے اللہ انہیں اپنی رحمتوں سے نہیں نوازے ایک رشتہ ہمارا عام لوگوں سے ہے قرابداروں سے زیادہ وسی دائرہ مومنین کے ساتھ تعلق ہے ہم چاہتے بھی ہیں کہ وہ تعلق ہمارا مومن کا مومن سے تعلق ہو اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ روابط ہمارے اچھے رہیں سلجے رہیں سدرے رہیں خراب نہ ہو آنا جانا رکھتے ہیں ہدایہ ہدیوں کا تبادلہ کرتے ہیں دوسروں کی غمی خوشی میں جاتے ہیں انہی روابط کو قائم رکھنے کے لیے انہی تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے ساری کوشش ہماری ضروریات زندگی کے بعد تعلقات پہ ہوتی ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک رہیں سدرے رہیں الجے نہیں لیکن ہمیں ان تعلقات کا فرمولہ نہیں معلوم نسخہ نہیں معلوم کیا کریں کہ ہمارے تعلقات سارے انسانوں کے ساتھ کم از کم مومنین کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جائیں ہم اپنے تک کوشش کرتے ہیں لیکن پھر چند ناراض ہو جاتے ہیں پھر کچھ ناراض ہو جاتے ہیں پھر کچھ ایسے ہیں جو گلہ شکوا کرتے ہیں پھر کچھ ایسے ہیں جو مقالفت شروع کرتے ہیں کیا کریں ہم کہ یہی ہماری آرزو پوری ہو جائے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہوں تعلقات اچھے ہوں اس کے لئے امیر المومنین یہ حکمت بیان فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو لوگوں کے ساتھ تمہارے تعلقات تمہارے معاملات تمہارے امور تمہارے رشتے صدر جائیں سلج جائیں اس کے لئے لوگوں کے تعلقات پہ محنت نہ کرو بلکہ اپنا تعلق خدا سے بنا لو خدا تمہارا تعلق لوگوں سے سوار دے گا یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنا مجذوب بناو آپ لوگوں کو مجذوب بنانے کے لئے جتن کرتے ہو کتنے جتن کرتے ہیں لوگوں کو خوشنود کرنے کے لئے لوگوں کو خوشحال کرنے کے لئے لوگوں کو راضی رکھنے کے لئے اب میں دیگر طبقات کی بات نہیں کرتا اپنے طبقے کی بات کرتا ہوں کہ آپ کی غیبت نہ ہو جائے آپ کے سامنے آپ اہل ممبر کو دیکھیں لوگوں کو خوشحال کرنے کے لئے کیا کیا جتن کرتے ہیں عوام کو خوش رکھنے کے لئے اپنے آپ کو جہنم تک لے جاتے ہیں لوگوں کو خوش رکھنے کے لئے اپنی جہنم کی پرواہ نہیں کر جس طرح وہ خطیب یزیدی خطیب یزید کے دربار لے گیا پھر اس کے بعد پہلے اس نے خود تقریر کی اور اس کے جواب نے جناب سیدہ نے تقریر فرمائی اور جواب دیا اس کو اور چھپ کر آیا اس کو شرمندہ کیا اس کو اس کے دربار میں رسوہ کیا یزید کو بی بی نے اب جب اس نے دیکھا کہ میرے جو احساسات تھے یا احساسات تھے وہ بدل کے الٹ ہو گیا ماحول مجرم سمجھنے لگا اپنے آپ کو مجرم نظر آنے لگا اس طرح بی بی نے وہ خطبہ ہماسی خطبہ اس دربار میں دیا یزید نے حکم دیا ایک خطیب درباری سرکاری اس نے تنخواہ پہ رکھا ہوا تھا رینٹل خطیب اسے اس نے حکم دیا کہ تم جو ممبر بے اور یہی مسجد دمشق جو جاتے ہیں آپ زیارات پہ جاتے ہیں تو مومنین وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہی دربار یہی مسجد دمشق بنو امیہ کی مسجد اسی میں ہوا سارا ماجرہ یزید حکم دیا اس خطیب کو اب تو ممبر پہ چاہ اور جواب دے وہ شخص ممبر پہ سرکاری رینٹل خطیب بیٹھا اور ممبر پہ چڑھتے ہی اس نے خطبہ شروع حمد خدا رینٹل حمد کیسے ہوتی ہے کرائے فیس لے حمد کیسے پڑی اس نے حمد یہ شروع کی کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے یزید کو امیر المومنین کہا اس نے کہ یزید اس امیر المومنین کو جس نے عزت دی اور اس کے مخالفہ کو ذلت دی یہ حمد پڑی اس نے اور جو ہی اس کے موں سے یہ جملہ نکلا جناب سید ساجدین جو اسارت کی حالت میں توقع زنجیر کی حالت میں خستقی و تھکاوٹ کی حالت میں اور اس رنج و علم و اندو میں اس دربار میں حاضر ہو جانا ہی کافی تھا سید ساجدین جس کو یاد کر کے امام عمر بھر گریہ فرماتے رہے وہی شام لیکن جب یہ درباری خطیب ممبر پہ آیا میں بارہاں کہا ہے کہ سنت سید ساجدین اگر زندہ کرنا چاہتے ہو تو سنت سید ساجدین وہ نہیں ہیں جو یزیدیوں نے سید ساجدین پر انجام دیا یہ سید ساجدین کی سنت نہیں ہے سید ساجدین کی سنت وہ ہے جو سید ساجدین نے یزیدیوں کے ساتھ کیا وہ کرو انہوں نے کیا کڑیاں پہنائیں بیڑیاں پہنائیں بیڑیاں پہننا تو سید ساجدین کی سنت نہیں ہے بیڑیاں پہنائی گئیں اگر آپ چاہتے ہو سید ساجدین کی سنت ادا کرنا تو وہ کام کرو جو سید سیدہ ساجدین نے ان کے ساتھ کیا اور وہ کام یہ تھا آج بھی کریں حمد کریں سیدہ ساجدین کی سیرت پر چلنا آسان نہیں ہے مشکل ہے جب درباری سرکاری خطیب ممبر بجڑا اور اس نے یہ خطوے کے الفاظ استعمال کیے تو فوراں سیدہ ساجدین اسی تو کوئی زنجیر کے ساتھ کمر سیدھی کی گردن اٹھائی اور یزید کو خطاب کر کے کہا اے یزید پہلے اس خطیب کو خطاب کے ایوہ الخاطب اے خطیب تُو نے خوشنودی خلق کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا یہ سنت سیدہ ساجدین سرکاری درباری خطیبوں کا جملہ یہ جملہ اگر اس مجلس میں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی سرکاری درباری آ کر ایسی بات کرے وہاں پر اس کو یہ کہو کہ تُو نے خالق کی خوشنودی کے لیے خالق کو ناراض کر دیا اور پھر کہا اترا نیچے اور یزید کو کہا کہ آپ مجھے ان لکڑیوں پر چڑھنے دے میں جواب دیتا ہوں اس کا امام نے ممبر نہیں کہا اس کو یہ نہیں کہا ممبر پر چڑھنے دے بہت ہی مجلل خوبصورت ممبر تھا لیکن جو ممبر یزید بنائے دربار میں ہو ظالم کا ہو اور اس پہ رینٹل خطیب چڑھیں سیدہ ساجدین کے نزدی کے یہ ممبر نہیں یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے فرمایا آپ مجھے ان لکڑیوں پر چانے دیں میں جواب دوں اور پھر دیا جواب جناب سیدہ ساجدین نے اور جو اس نے قاضل ماحول بنایا ہوا تھا وہ سارا امام نے ختم کر دیا ہے عزیزان ہماری بہت کوشش ہوتی ہے خصوصاً اہل ممبر کی کہ عوام کو خوش کریں تعلق لوگوں کے ساتھ پسند کریں عوام ہمیں پسند کریں لوگ پسند کریں جس احسیت میں بھی وہ مثلاً عالم دین کے عالم دین کی آفات میں سے روایات میں ہے کہ اتقو زلطالعالم عالم کی لگزش اور فسلن سے بچو پناہ مانگو خدا کی بارگامی کہ عالم نہ فسل جائے اگر عالم فسل گیا کیا ہوگا ہوگا یہ کہ اذا فسد العالم فسد العالم عالم ستون ہوتا ہے جو سرا یہ بیلڈنگ ہے ستون کے اوپر قائم ہے اس کی دیواریں اگر گر جائیں کھڑکیاں دروازے ٹوٹ جائیں امارت کھڑی رہی لیکن اگر اس کا ستون لرز جائے اگر اس کا قالم فسل جائے اگر اس میں دران پڑ جائے ساری امارت منحدب ہو جائے معاشرہ امارت ہے مومنی امارت کی حصیت رکھتے ہیں اور اس دینی امارت کی بنیاد عالم کے اوپر ہے عالم ستون ہے یہ ستون اگر لرز گیا ساری امارت درہام سے گر جائے دین نابود ہوتا ہے صفح مومنین نابود ہوتی ہے ایمان ختم ہوتا ہے اس لیے فرمایا اتقو زلط العالم عالم کی لقزش سے بچوں پناہ مانگو خدا کی بارگاہ میں کہ خدا یا عالم کو بچا جس طرح دعا ہے امام کی اللہم تفضل علی علمائنا بزہد والنسیحہ امام ایسر کی دعا ہے اللہم تفضل علی علمائنا اے خدا اے پروردگان ہمارے علماء ہمارے سلسلے کے علماء کو زہد عطا فرما حب دنیا ان کے دل سے نکال حب مال ان کے دل سے نکال امام فرماتے ہیں اتقو زلط العالم عالم کی لقزش سے بچو صحابی نے سوال کیا کہ مولا عالم کی لقزش کیا ہوتی ہے عالم کی کیا ہوتی ہے لقزش امام نے فرمایا عالم جب یہ پسند کرے کہ اس کا استقبال کیا جائے اس کے ساتھ لوگ چلے اس کے آگے بھی لوگ چلے اس کے پیچھے بھی لوگ چلے جب شہرت کو پسند کرنے لگے جب مقبولیت کو پسند کرنے لگے کہ میں محبوب اندناس بن جاؤں میں وجی اندناس بن جاؤں یہ لقزش ہے عالم کی جب اقتدار و ریاست و قیادت کا شوق اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے یہ لقزش ہے عالم کی یہ پھسل جا پھسل گیا ہے یہ احساس اس کے دل میں آنا ہی پھسلن ہے اس کی اور اگر کسی قوم کے عالم میں یہ بیماری آگئی وہاں دین کی امارت منحدن سمجھو تو اہل ممبر اس آفت کا شکار ہو جاتے ہیں محبوبیت پسند کریں لوگ میری مجلس پسند کریں میری گفتگو پسند کریں مجھے پسند کریں دوسروں پر ترجی دیں جب ذکر ہو کہے ان کے کیا کہنے یہ آفت ہے ایک عالم کے لیے لیکن تمام کوشش مجلس میں اہل ممبر کی تمام کوشش موضوع بیان کرنا کم ہوتا ہے ہدایت کم ہوتا ہے عوام کے احساسات کو اپنی طرف موڑنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنا مجذوب بنا لے پرکشش بنیں جس طرح عورتیں ہیں بے حجاب بے حیاء گروں میں شوہروں کے سارا پیسہ سرف کرتی ہے آرائش کے سامان پر کپڑے ایسے بنائی گی خریدے گی سرکی پورڈر ایسا لائے گی اور کسی پالر میں جا کر وہاں بنو سنگار کرے گی پیسہ باپ کا ہے پیسہ شوہر کا ہے اور یہ میں یہ بنو سنگار کر کے اپنے آپ کو پرکشش بنا رہی ہے شوہر کے لیے نہیں بناتی گھر آتے ہی سارا بنو سنگار اتار دیتی ہے جہاں اس کو شوہر میں دیکھنا ہے وہاں سب اتار دیتی ہے جب گھر سے باہر جانا ہو اس کے لیے تیار ہوتی ہے اپنے آپ کو پرکشش بناتی ہے جذاب بناتی ہے کیوں جذاب بناتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہیں کہ باہر گلی میں مجذوب موجود ہیں بیمار دل موجود ہیں حوصران موجود ہیں ناپاک نگاہیں موجود ہیں میں پرکشش بنوں گی وہ ساری نگاہیں میری طرفوں میں بازار میں ہزار عورتیں گھوم رہی ہوگی لیکن ان ہزار میں ساری نگاہیں اس کے پیچھے چلی جائیں پرکشش بناتے ہیں اگر عالم اپنے آپ کو پرکشش بنائے تاکہ لوگ میرے مجذوب ہو جائیں اپنے اندر کشش پیدا کریں کہ لوگ میرے مجذوب ہو جائیں اور اس پر اپنا وقت اپنا دین اپنا علم اپنی توانائی سب کچھ اس کے اوپر صرف کر دے اس کے متعلق روایت میں ہے کہ شخص کوئی بھی شخص مومن اس میں عالم نہیں کہا گیا بلکہ کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ذریعہ بنائے گا سہارہ بنائے گا کسی دوسرے پر بھروسہ کرے گا خدا اس کو اسی کے ہاتھوں رسوا کرے گا اسی کے ہاتھوں رسوا کرے گا جن عوام کی خوشنودی کے لیے اس نے دین بیچا آخر کار انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ انہی کے ذریعے اس کو رسوا کر دے جن کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی کا سہارہ لیا کسی کا بھروسہ لیا کسی کو اپنا سہارہ بنایا خدا اسی کے ذریعے رسوا کرتا ہے لوگوں کے ساتھ تعلق لوگوں کے ساتھ معاملہ سلجہنا یہ صبح و شام کا ہمارا کام ہے ہمارے تعلقات لوگوں کے ساتھ کیسے ہوں امیر الممنی فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو لوگوں کے لوگوں کے اور تمہارے ماں بین معاملات سلج جائیں اصلاح ہو جائیں ٹھیک ہو جائیں کسی کے مدیون نہ رہو لوگوں کے ساتھ تمہاری الجنی نہ ہو اس کا فرمولہ یہ نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اپنے امور پہ وقت زیادہ صرف کرو اس کا فرمولہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو اللہ لوگوں کے ساتھ تمہارے امور کی اصلاح کر دے گا میں اس شعبے کی مثال بھی علماء سے ہی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں توجہ فرمائیں امام خمینی رضوان اللہ تعالی آپ نے نام بہت سنا ہے امام کا لیکن پہچانا نہیں یہ یقینی بات ہے کہ ہم نے امام کو پہچانا نہیں ہے وقت لگے گا اس شخصیت کو پہچانا نہیں اور جس جس کو خمینی سمجھ میں آگئے اسے دین بھی سمجھ میں آ جائے گا اسے تشیعب بھی سمجھ میں آ جائے گا اسے امام حسین بھی سمجھ میں آ جائے گے اسے امام اصر بھی سمجھ میں آ جائے گے بھی عشق خمینی نہ توانا شک مہدی شد عشق خمینی کے بغیر مہدی سے عشق نہیں ہو سکتا آخر کیسے ہو سکتا ہے ملہ رومی سے ایک واقعہ منغول ہے کہ ملہ رومی نے اپنے ایک نقاد کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے جو صبح و شام ملہ رومی کے خلاف تقریریں کرتا تھا ممروں پر بیٹھا ہے اور لوگوں کو بڑھکاتا تھا ملہ رومی کی کردار کوشی کرتا تھا ایک دن ملہ رومی نے پوچھا کہ کیسا ہے وہ آدمی ٹھیک ہے تو بتایا گیا کہ آج کل وہ تفسیر قرآن پڑھا رہا ہے تر سے تفسیر قرآن دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آیا وہ قرآن سمجھتا ہے لوگوں نے کہا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا لیکن آج کل قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے ملہ رومی نے کہا کہ اگر وہ قرآن سمجھتا ہوتا اس کو قرآن کی کوئی خبر ہوتی تو وہ پھر جو کچھ میں بیان کرتا ہوں اس پر کیوں اعتراض کرتا ہے چونکہ میں جو بیان کرتا ہوں وہ تو سب قرآن ہیں اس پر اعتراض کرتا ہے خود قرآن بیان کرتا ہے اس کا مطلب ہے قرآن نہیں سمجھتا عزیز امان اگر محبت ہے امام اثر سے امامت سے تعلق ہے کوئی تو امامت کو احیاء کرنے والے کا قدردان ہونا چاہیے جس نے امامت کو زندہ کر دیا جس نے ولایت کو زندہ کر دیا جس نے دنیا میں نظام ولایت کا پرجم اٹھایا بلند کیا اور اس مادرن دنیا میں ٹکنالوجی کی دنیا میں آ کر بے دینی اور لا دینیت کی دنیا میں لیبرل اور سیکولر دنیا میں ان کے سینے پہ آ کے پرجم گھڑ کے بلند کر کے بتا دیا ان کو کہ ولایت ابھی بھی زندہ ہے امامت ابھی بھی زندہ ہے جس نظام کے خاتمے کا تو میں اعلان کر چکے ہو وہ قیامت تک زندہ ہے اور امام آسر کے مقصد امام آسر جو چاہتے ہیں کریں اس کی طرف ایک قدم اٹھایا انتظار کا ایک قدم اٹھایا امامت اور ولایت کے نظام کی طرف قدم اٹھایا اس لیے میں نے اشارہ کیا ہے کہ بے عشق خمینی نہ توانا شکر محتیش ہو امام خمینی ان آفات سے منزہ عالم تھے جب مدرس تھے پڑھاتے تھے امام کی یہ روش تھی کہ پسند نہیں کرتے تھے چونکہ طلاب اساتید کا احترام کرتے ہیں درس سے پہلے درس کے بعد ان کے ہمراہ چلتے ہیں ان کے گھر تک جاتے ہیں ان کے دفتر تک جاتے ہیں امام اپنے پیچھے کسی کو نہیں چلنے دیتے اگر کسی نے سوال کرنا ہے رکھ کر اسے پوچھتے کیا بات ہے جب وہ بتا دیتا ہے یہ سوال جواب ہے چند قدم اور چلتے ہیں امام فرماتے جب تیرا مسئلہ حال ہو گیا تو جا اپنے گھر تو میرے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے مدارس کے اندر طلبہ اس مجتحد کو بسند کرتے ہیں جو شہریہ زیادہ دیتا ہے پیسے زیادہ دیتا ہے چونکہ طلبہ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کے پاس اور کوئی ذریعہ درامت کا نہیں ہوتا اساتید اور بزرگان علماء مراجع انہیں شہریہ دیتے ہیں شہریہ یعنی مہینے کا ایک مبلغ ان کو دیتے ہیں اور وہ اتنا مبلغ ہوتا ہے کہ بھوک سے مرے نہیں بس اس حد تک ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں دیتے ہو کہ بھوک سے کئی مر نہ جائے اتنا ان کو دیتے ہیں امام راہل امام خمینی رضوان اللہ تعالی جب مرہوم آیت اللہ العظمہ بروجردی جو بڑے پائے کے جید علماء مراجع میں سے تھے اور اپنے عصر کے واحد مر جائے تقلید تھے ان کے معاصر زمانوں میں دوسرا کوئی مر جائے تقلید نہیں تھا فقط وہی تھے اور انہی کی تقلید کی جاتی تھی کم از کم پورے ایران میں انہی کی تقلید کی جاتی تھی موجودہ مراجع کرام اکثر ان کے شاگرد ہیں ان کے تلمیز ہیں ان کی وفات کے بعد جو صفے دوم کے مجتہدین تھے جن کی مرجعیت کا اب دور چلنا تھا زمانہ آنا تھا اور انہوں نے اب مدارے سے دینیاں و حوضہ علمیہ کو سمحلنا تھا یہ اکٹھے ہوئے اور حوضہ علمیہ قم کے بارے میں بیٹھ کر نشست کی کہ ہم نے اتنا وسیع حوضہ عریض حوضہ اس کے اخراجات پورے کرنے ہیں اور طلبہ کو شاہریہ دینا ہے اب ان میں علمی طور پر سب سے قوی امام تھے امام بھی اس نشست میں شامل ہوئے اور سب سے پوچھا گیا جی آپ کتنا شاہریہ دیں گے ہر ایک نے کہہ دیا میں اتنا دے سکتا ہوں امام نے جب امام کی باری آئے کہا گیا جی آپ کتنا شاہریہ دے سکتے ہیں انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے شاہریہ دینے کے لئے میں صرف ان طالبینوں کو درس پڑھا سکتا ہوں خب وہاں بات ساری سمجھ میں آگئی کہ اس شخص کی مرجعیت نہیں چلے گی کیونکہ جب تک یہ شاہریہ نہیں دیں گے کوئی مبلغ نہیں دیں گے اس وقت تک ان کو کوئی مانے گا ہی نہیں ان کی بات ہی نہیں کرے گا ان کی تقلید نہیں کرے گا ان کی تبلیغ نہیں کرے گا ان کی ترویج ہی نہیں کرے گا باہر جا کر لوگوں کو بتائیں گے نہیں تو وہیں لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان کی مرجعیت چلنے والی نہیں ہے کیونکہ یہ دینے کے لئے یہ کچھ تیار نہیں ہے پہر کیا دوسرے بزرگان نے کیا انتظام سنبھال لیا اور امام اسی طرح درس پڑھاتے رہے اور شہریہ نہیں تھا نہیں تھا نہیں دیا خب اس کے بعد پھر زمانہ آگے بڑھ گیا اور ایک وقت ایسا آگیا کہ امام اب رسالہ عملیہ شہریہ اس وقت بھی شروع نہیں کیا نجف میں بھی جا کر مقلدین جو تھوڑا دیتے تھے خمس امام کو امام طالبہ میں تقسیم کر دیتے تھے امام کے پاس آئے کچھ افراد علماء اور کہا کہ آپ کے مقلدین کو توضیع المسائل کی ضرورت ہے ان کے پاس نہیں ہے تقلید آپ کی کرتے ہیں آپ کی توضیع المسائل نہیں ہیں مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ اگر اجازت دیں آپ کی توضیع المسائل پرٹ کر دی جائے امام نے فرمایا کہ اس وقت کافی مراجع تقلید موجود ہیں ان کی لوگ کر رہے ہیں تقلید مجھے نہیں گمان کہ کوئی میری تقلید کرتا ہو اگر کرتا بھی ہے تو وہ خود اپنے ذاتی پیسے سے میری توضیع المسائل چھپوا لے میں پرٹ کر کے اس تک مال امام سے خمس سے میں اپنی کتاب چھاب کر اس تک پہنچاؤں یہ نہیں ہو سکتا کہا اگر کسی مقلد کو بہت ضرورت ہے تو وہ چھاپ لے میری توضیع المسائل میں اجازت دیتا ہوں پرٹ کر کے خود بھی لے دوسروں کو بھی دے پھر دوبارہ یہی بات چھڑی کہ ان کی مرجعیت چلنے والی نہیں وہ جو بندہ شارعہ ہی نہیں دیتا دو بندہ اپنی توضیع المسائل چھاپنے کے پیسے نہیں دیتا اجازت ہی نہیں دیتا کہ در خمس سرف کر دیا جائے اس کی کہاں چلے گی مرجعیت اس جرسی کون تقلید کرے گا دنیا میں ان کو تو پہچانے کا بھی کوئی بھی نہیں پھر اس کے بعد آگئے کچھ لوگ امام سے عاشنا ہو گئے متعارف ہو گئے ایک کا دو کا جستہ غریختہ انہوں نے تقلید شروع کر دی ان مقلدین میں سے اب پاکستانی راحت ہیں تقلید کی فکر سے جنجال انہوں نے آنے لیا ہوا ہے دریکٹ منسلک ہیں ان کے سگنل بوسٹر کے بغیر مرکز کے ساتھ موبائل بوسٹر کے ذریعے چلاتے ہیں لیکن دین دریکٹ جوڑا ہوا ہے بوسٹر کی ضرورت محسوس نہیں کرتے عزیز امن موبائل ممکن ہے سیٹلائٹ سے چل جائے تیرا لیکن دین بغیر بوسٹر کے نہیں چلے گا یہ فقہا دین کے بوسٹر ہیں ممبئی دین سے دین لے کر پھر عوام کو بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں اگر عالم کے ذریعے فقی کے ذریعے دین نہ لیا وہ دین شمار نہیں ہوگا اس میں اس تواہم سے باہر آ جائیں کہ یہ بھی دین کہلائے گا دین کو حجت کی ضرورت ہے آثارٹی کی ضرورت ہے دین کی حجت خدا اللہ کی جانب سے رسول اللہ امام معصوم اور زمانہ غیبت قبرہ میں فقیح عادل یہ حجت ہیں اللہ کی جانب سے اور حجت ہونا ضروری ہے اگر حجت نہیں ہے تمہارے پاس حجت کے بغیر دین لے جائیں گے جواب کیا آئے گا کہ جو بھی وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنَا فَلَنْ يُقْوَلَمِهُمْ جو ہمارے مرضی رضایت والے اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا ہم اسے قبول نہیں کریں لے جو واپس جہاں سے لیا ہے اسی کے پاس لے جو جس نے تجھے دین سکھایا ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اہلِ بحشت کو فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ الٰى طَعَامِ انسان نگاہ کرے اپنے طعام کھانے کو نگاہ کرے امامِ محصول سے پوچھا گیا یہ کیا کھانا ہے یہ طعام کون سا طعام ہے جس کے بارے میں انسان کو حکم دیا جائے گا امام فرماتے فَلْيَنْزُرِ الْا دِنِ اپنے دین کی طرف دیکھیں اَمَّنْ يَعْخُزُو کہ یہ دین اس نے لیا کس سے ہے یہ دین لیا کس سے ہے بعض اوقات چوری کی جینون چیزیں مل جاتی ہیں مارکیٹ سے لیکن ہوتی چوری کی ہے نا ایسے روڑ لور کے اندر جہاں پر بالکل جینون چیزیں آپ کو ملتی ہیں پارٹس ملتے ہیں لیکن کوئی جاتا نہیں خریدنے کے لیے چونکہ چوری کا مال باز چلے جاتے ہیں سستہ سمجھ کے خرید کے لے آتے ہیں نئی چیزوں میں جائیں تو وہ اچھی نہیں ہوتی جینون نہیں ہوتی چوری کا مال سارا اصلی ہوتا ہے چوری کا مال اصلی بھی ہو تو نہ لو چور سے نہ لو جائز نہیں ہے دین اگر صحیح بات بھی دین کی ہے تو چور سے نہ لو اس کے وارش سے لو اس کے امین سے لو جسے حق دیا گیا ہے اس سے دین لو چور سے پھر بھی نہ لو ایک شخص نے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علم اہل بیت کے در سے ہوگا علم ہمیشہ علم ہے ہی وہی جو در اہل بیت سے آئے جو باب علم سے آئے وہ علم ہے ایک شخص نے امام علیہ السلام سے عرض کیا اسی وقت کہ حضرت آپ فرما رہے ہیں کہ علم وہ ہے جو اہل بیت کے در سے آئے اور جبکہ ہم تو بہت سارے علماء کو جانتے ہیں جنہوں نے اہل بیت سے علم نہیں لیا ہم تو بہت ساروں سے آشنا جنہوں نے اہل بیت سے نہیں لیا تو امام نے فرمایا کہ اگر آپ کو چوروں کے ہاں کوئی چیز نظر آئے تو آپ مالک کا انکار کرو گے یا اس کا کہو گے کہ یہ چوری کر کے لے آیا ہے یعنی علم اس نے بھی در اہل بیت سے لیا ہے لیکن بتاتا نہیں کسی اور ذریعے سے لے لیا چوری کا علم لے لیا امام راہل مرجعیت پر فائز ہو گئے شہرت بھی ہو گی جان بے جان بھی ہو گی لوگوں نے آشنای شروع کر دی اب مقلدین امام آئے ہیں امام کے پاس خمس لے کر ظاہر اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بہت توفیق دی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے خزانے ان کے لئے کھلے ہوئے ہیں اگرچہ انہوں نے آگے سے پائپ بند کی ہوئے وال بند کیا ہوا ہے پھر کہتے ہیں خدایا اور دے اگر اور کیسے دے یہ پائپ بھٹ جائے گا آگے سے کھول تاکہ اور دے اگلا وال بند کر کے کہتے ہیں پیچھے سے اور دے آگے سے کھولو تو پیچھے سے اور آئے ہوئے ہیں جب اگلا وال بند کیا ہوا ہے تو پیچھے سے کتنا آئے بعضوں کو اللہ نے بہت توفیق دی ہوئی ہے نمازہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص بہت مالدار انسان مومن امام راہل کے پاس آیا اور آ کر وہ تمام خمس اپنا جو اس زمانے میں امام خمینی کی مرجعیت یا اوائل امکلاب کے زمانے میں ملینز میں بنتا تھا آج بلینز گئے لیں اس کی وہ آکے امام کے سامنے اس نے رکھا جی کہ یہ میرا خمس ہے اور میں آپ کا مقلد ہوں اور یہ آپ لیجئے امام نے فرمایا ٹھیک ہے خمس شاہ پہ رکھو اور دفتر والے سے اس کی رسید لے لو وہ گیا جا کے دفتر والے سے اس نے رسید لے لی اور پھر جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ یہ جتنا مبلغ میں نے ان کو دیا ہے اتنا اگر میں کسی بھی اور کے پاس لے جاتا کسی شخصیت کے پاس تو وہ گھر چھوڑ کے آتے مجھے انہوں نے شکریہ بھی ادا نہیں دیا تو وہ دفتر والا منشی بات سمجھ گیا اس نے کہا مومن ناراض ہو گیا اتنا پیسہ بھی لے کر آیا اور ناراض بھی جا رہا ہے وہ آیا اس نے کہا جی بیٹھئے یہاں امام کے پاس آیا منشی اور آ کر کہا جی کہ یہ جو شخص آئے ہیں اتنا مبلغ دیا ہے انہوں نے یہ تو ناراض جا رہے ہیں کہتے ہیں امام نے میرا شکریہ بھی ادا نہیں دیا تو امام نے کہا انہیں بلا گئے بلا لیا خوش ہو گئے کہ پہلے شاید یاد نہیں رہا مسروفیت کی وجہ سے ان کو اب تلافی کر دیں گے معذرت بھی کریں گے شکریہ بھی ادا کریں گے اندر جب آئے تو امام نے کہا یہ اٹھاؤ تھیلاؤ مجھے نہیں چاہیے رسید واپس کرو اٹھاؤ ہو گئے آپ میں نے کہا غلطی کیا کر دی امام فرماتے ہیں کہ غلطی نہیں کی میں کس بابت تیرا شکریہ ادا کروں آیا تو نے اپنا ذاتی مال مجھے دیا ہے مجھ پر احسان کیا ہے یا اپنا دینی فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنی امانت مجھے سوپ رہا ہے جب یہ تیری امانت میں تیری نیت سے پہنچاؤں گا آج جب تجھے ملے گا بوجھ میری گردن پر ہے تجھے شکر گزار ہونا چاہیے یا مجھے شکر گزار ہونا چاہیے آخر ایسے مرجع تقلید کی مرجعیت کیا چلے گی جو نہ تو شاہیہ دیتا ہے طالب علموں کو نہ توضیر المسائل چھپنے دیتا ہے اپنی اور نہ ہی خمس کثیر مقدار میں لانے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہے نہ ان کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے نہ ان کی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اس کی کیا چلے گی مرجعیت اگر ہم اپنے معمولات کے حساب و کتاب سے سوچیں تو معلوم ہے کہ یہ یہ نہیں چلے گا نظام لیکن عزیز من وہ حکمت جو امیر المومنین نے نحج البلاغہ میں فرمائی کہ تو اللہ کے ساتھ اپنا معمولہ اصلاح کر لے خدا لوگوں کے ساتھ تیرا معمولہ اصلاح کر دے گا وہ شخص وہ شخص جس نے عمر بھر خلق خدا کی خدمت کی خلق خدا کی ہدایت کی خلق خدا کو نصیحت کی خلق خدا کو دعوت دی خلق خدا کے لیے ان کی ہدایت کے لیے بہت مسائب جی لے لیکن خوشنودی خلق کے لیے ایک قدم نہیں اٹھایا فقط خدا کی خوشنودی کے لیے اور آخر کر آپ نے دیکھا کہ اللہ نے ساری دنیا کا رخ خمینی کی طرف مر لی ہے یہ گواہی ہے صداقت حکمت علی کے لیے گواہی ہے تجربہ کر کے دیکھیں آپ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لو بینکا و بین اللہ بیننا و بین اللہ ہر چیز ٹھیک ہو درست ہو کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات انسان دوکھا دینے میں بڑا ماہر ہو جاتا ہے اور دوکھا دیتے دیتے مہارت اپنی ایسی استعمال کرتا ہے کہ کبھی اپنے آپ کو دوکھا دینا شروع کر دیتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر کبھی اللہ کو دوکھا دینے کی کوشش کرتا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِئُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهُوَ خَادِئُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى مُنَافِق اللہ کو دوکھا دیتے ہیں مومنین کو دوکھا دیتے ہیں ہے منافق دوکھا دیتے ہیں يُخَادِئُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللہ کو دوکھا دیتے ہیں مومنوں کو دوکھا دیتے ہیں وَهُوَ خَادِئُهُمْ انہیں نہیں معلوم کہ ان کا دوکھا خدا انہی کی طرف پلٹا دیتا ہے علامت کیا ہے منافقی اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَا جب نماز کے لئے اٹھتا ہے نماز کے لئے اٹھتا ہے سستی کے ساتھ آتا ہے سست ہو کر آتا ہے نماز کی طرف رغبت نہیں رکھتا بندگی خدا میں رغبت نہیں رکھتا سستی کے ساتھ آتا ہے قُسَالَا قَسَلَ آتا ہے خابالود خمارالود تھکا ہوا بیزار جس طرح کوئی بوجھ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے اس طرح نماز کی طرف آتا ہے یہ منافقت کی علامت ہے یہ الارم ہے منافقت کا یہ دل منافقت کے لئے تیار ہے جیسے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ اگر کسی دل کے اندر اگر کسی بدن کے اندر چربی کی مقدار بڑھ گئی ہے یہ قلبی حملے کے لئے امادہ ہے اس پر کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے یہ تیار ہے یہ شخص منافقت کے لئے تیار ہے وہ شخص جو بندگی خدا میں سستی برتا ہے یہ تو اس کے بارے میں ہے جو نماز کے لئے قیام کرتا ہے لیکن سست ہو کر تو اب جو کرتا ہی نہیں ہے سرے سے نماز کے لئے اعتمام اور نماز کے لئے قیام وہ شاید اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کی بات کرے کیونکہ بعض وقت کوئی طبقہ اتنا پست ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں ترجیح دی جاتی ہے کہ بات ہی نہ دی جائے بہت ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ قل یا ایہا الكافرون اے رسول آپ کہو ان کو کافر ہو اللہ ان سے بات نہیں کرتا لا یقلمهم اللہ یوم القیامہ قیامت کے دن خدا ان سے بات تک نہیں کرے گا ولا ینظر علیہ نگاہ نہیں کرے گا بات نہیں کرے گا لوگوں کے ساتھ اگر چاہتے ہو لوگ آپ پر اعتماد کریں اگر چاہتے ہو لوگ آپ کی تعریف کریں اگر چاہتے ہو لوگ آپ کا احترام کریں اگر چاہتے ہو لوگوں کے ساتھ آپ کے روابط حسنہ ہوں تو لوگوں پر محنت مت کرو اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو استوار کرو اللہ لوگوں کے ساتھ تمہارے رابطے خدا بنا دے گا وہ اللہ کا کام ہے آپ اپنا کام کرو اسی حکمت کے اگلے حصے میں حضرت فرماتے ہیں جو آخرت کے ساتھ من اصلح امر آخرتہی اصلح اللہ لہو امر الدنیا ہو اسی طرح ہم چاہتے ہیں اپنی دنیا بنانے میں دنیا سوارنے میں کسی طرح ہماری دنیا بن جائے دنیا صدر جائے دنیا میں ہمیں کامیابی مل جائے اور ساری محنت دنیا پر کر دیتے ہیں امیر المومنین اس حکمت میں فرمولہ بتا رہے ہیں عزیز امان قلیدی نکتہ بتا رہے ہیں حکمت بتا رہے ہیں رہنمائی کر رہے ہیں دنیا میں اگر چاہتا ہے کچھ بننا دنیا میں چاہتا ہے کہ ہی بننا تو آخرت کا معاملہ سیدھا کر خدا تیری دنیا کا معاملہ سیدھا کر دے ہم جب آخرت کو چھوڑ کر صرف اپنی دنیا میں لگ جاتے ہیں اور بڑی مہارت کے ساتھ اپنی دنیا کے لئے نقشے بناتے ہیں منصوبے بناتے ہیں اقدامات کرتے ہیں مکڑی کے جالے کی طرح جس طرح مکڑی مصروف ہے گھر بنانے میں دنیا بنانے میں بنا 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 کے آخر میں جالہ بنا کے خود ہی اس میں پھس جاتے ہیں ایک کیڑا ہے نا ریشم کا وہ جالہ بناتا ہے ہمارے لئے بڑا قیمتی ہے لیکن وہ جالہ بناتا ہے بناتا ہے بناتا ہے اور پھر اسی کے اندر گریفتار ہو جاتا ہے اور اسی کے اندر گریفتار ہو کر وہی میں مر جاتا ہے ہم دنیا اس ریشم کے کیڑے کی طرح بناتے ہیں ریشمی دنیا جس کے اندر خود ہی پھنس جاتے ہیں اور جس میں دنیا بھی گمہ بیٹھتے ہیں آخرت بھی گمہ بیٹھتے ہیں خاصرت دنیا وال آخرہ دنیا کی خاطر رشتدار چھوڑے دنیا کی خاطر تعلقات چھوڑے دنیا کی خاطر آداب چھوڑے دنیا کی خاطر عبادت چھوڑی دنیا کی خاطر بندگی چھوڑی اور آخر میں دنیا ہی میں ڈوب گئے دنیا ہی میں غرق ہو گئے حکمت کیا یہ حماقت ہے اگر دنیا بنانی ہے تو آخرت سوار دنیا اللہ کے اختیار میں تو آخرت بنا خدا تیری دنیا بنا لے گا تیسرا نکتہ اسی حکمت کے اندر وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِذ کَانَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ حَنْفِذ جو اپنے اندر اپنا وائز خود پیدا کر لیتا ہے اپنا ناسے خود پیدا کرتا ہے یعنی زمیر انسان کا اگر اندر جاگ جائے یہ بھی ایک عقل ہے وہی عقل حکیم ایک کام زمیر کا کرتے ہیں زمیر اور عقل دو الگ جیزیں نہیں ہیں زمیر اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ ہیڈن ہے زمیر چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں پنہان اور پوشیدہ اس کو کہتے ہیں زمیر مزمر پنہان ڈھکی ہو چھپی ہوئی نظر نہ آئے اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں زمیر چونکہ ہیڈن ہے عقل نظر نہیں آتی انسان کو یہی عقل انسان کو نصیحت کرتی ہے یہی عقل انسان کو واز کرتی ہے اے انسان کیا سوچ رہا ہے کیا بن رہا ہے اپنے آپ کو خطاب کیا کرو یعنی ہماری عقل عقل حکیم ہمیں خود خطاب کرے اے فلان کیا کر رہا ہے کیا سوچ رہا ہے کیا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہتا ہے ایک کلپ فارسی کسی فلم کا یا ڈرامے کا جو حکمت آمیز یا سبک آمز ڈراما ہے اس کا ایک کلپ یہ ہے بہت ہی عالی اگر اس کو اردو میں ڈب کر دیا جائے یا اردو اداکار اسی کو دوبارہ فلم آلیں بہت خوبصورت ہے چونکہ یہ بھی ایک زبان ہے ہنر کی زبان ہدایت پھیلانی کے لیے کم استعمال ہوتی ہے فساد کے لیے زیادہ ہوتی ہے اور جو بات ہنر کی زبان میں بتائی جائے وہ جلدی سمجھ بھی آتی ہے اور یاد بھی رہتی ہے لیکن جو بات صرف لفظی زبان سے کی جائے وہ باز کو سمجھ میں آتی ہے باز کو سمجھ میں نہیں آتی اور جل کو سمجھ میں آتی ہے وہ جلدی بھول جاتے ہیں آپ نے جتنی ہنر کی زبان میں جو باتیں دیکھی ہیں مشہدہ کی ہیں وہ ابھی تک آپ کے ذہن میں موجود ہیں وہ خوبصورت کلپ یہ تھا کہ ایک شخص جو غلط کام کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے اس کا ضمیر بتایا اسی کا ہمشکل یعنی اسی کا دوسرا روپ ہے کہ ایک دفعہ وہ اصلی شخص کے طور پر اداکاری کرتا ہے اور پھر اپنے ضمیر کے طور پر اداکاری کرتا ہے جب کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو ضمیر اس کو خطاب کرتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے پہلے وہ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے وہ شخص جب یہ آواز دیتا ہے مثلا وہ دوخہ دینا چاہتا ہے کسی کو تو فوراں وہ آواز دیتا ہے کہ فلاں کیا کر رہے ہو جب یہ آواز سنتے تو پوچھتے تو کون ہے کہتے ہیں میں تیرا ضمیر ہوں کہا تُو کہاں سے آ گیا ہے میں نے تو تجھے بہت عرصہ پہلے ختم کر دیا تھا تُو کہاں سے آ گیا ہے کہا تُو نے مجھے ہلاک کر کے پھینک دیا تھا لیکن تھوڑی سی رمک حیات کی رہ گئی تھی وہی تھوڑی سی رمک کے ذریعے میں ابھی تک زندہ ہوں اور میرا کام یہی ہے کہ جب تُو غلط کام کرنا چاہتا ہے نیت سو کرتا ہے یہی پر میں آ کر تجھے بتاؤں کہ غلط کر رہا ہے روایات ہے اصول کافی کے پہلے باب میں چپٹر میں یہ روایات ہیں جس میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو نبی مبعوث دو رسول نبی نہیں دو رسول مبعوث کیے ہیں ایک رسول ظاہری اور ایک رسول باطنی رسول باطنی عقل ہے یہ عقل حکیم عقل رہنماء عقل علیم عقل علیم پرچے دینے کے لئے ہے ڈگرییاں لینے کے لئے ہے کتابیں پڑھنے کے لئے عقل حکیم زندگی کی رہنمائی کے لئے ہے یہ رسول باطنی ہے یہ وائز ہے اپنے اندر اپنا ناصح پیدا کرو اپنے اندر اپنا وائز پیدا کرو نتیجہ کیا ہوگا اگر آپ اپنے ناصح خود بن جائیں اپنے وائز خود بن جائیں اپنے آمیر بالمعروف خود بن جائیں اپنے آپ کو نہین المنکر خود کریں نتیجہ حضرت فرماتے ہیں یہ ہوگا کہ اللہ کی جانب سے خدا کی خفی رحمت و حکمت سے خدا تیرے لئے حفاظت کا انتظام کر دے گا خدا ایسا نامرئی حفاظت کا نظام و انتظام فرمائے گا کہ بہت سارے تجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہوگے لیکن خدا انہیں ناکام کر دے گا کیونکہ تیری حفاظت اللہ کے ذمہ ہو جائے گا تو اپنا وائز بن اللہ تیرا محافظ بن جائے گا تو آخرت کے معاملے کو سلجا لے خدا تیری دنیا کو سلجا دے گا تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لے قائم کر لے اصلاح کر لے خدا لوگوں کے ساتھ تیرا معاملہ ٹھیک کر دے گا یہ حکمت کے اصول یہ حکمت کے عالی اصول عزیز چونکہ مفت میں ہمیں ملے قدر نہیں ہے آج دنیا ان اصولوں کی محتاج ہے جوٹے سلسلے عرفان کے نام پر ہدایت کے نام پر دین کے نام پر قاضب سلسلے رواج پا رہے ہیں تشنگی بجانے کے لیے لوگ تشنہ ہیں چاہتے ہیں جب فساد آج پہ جاتا ہے لوگ چاہتے ہیں اس فساد سے باہر آئے اب انہیں ملے کچھ حقیقت ملے وہ حقیقت قاضب اور جوٹے لوگ لے کر میدان میں آتے ہیں جوٹی حکمتوں کے ذریعے انہیں مزید گمراہ تر کر دیتے ہیں جبکہ یہ سچائی کے وصداقت کے چشمیں یہ اقوال نورانی نحج البلاغہ کے خطوے یہ حکمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان سے سرکار رکھیں نحج البلاغہ سے تعلق رکھیں اس کو اپنے روز مرہ مطالعہ کی کتاب بنالیں اہد کر لیں نحج البلاغہ ایک سطر روزانہ پڑا کریں اگر زیادہ وقت نہیں اتنے موبائل پہ آپ میسج دیکھتے ہیں اتنے ویڈسیپ کے علا بلا دیکھتے ہیں اتنے دیگر ذریعوں سے آپ اوٹ پٹان چیزیں اس کو بھیجتے ہیں اس کو بھیجتے ہیں فانتو فضول اور اس میں چبسا گناہ بھی ہوتا ہے کیونکہ جب ایک لب اللہ آپ خود بھی دیکھتے ہیں دوسرے کو بھی سنگ کرتے ہیں آپ یہ میرے پاس آیا تو بھی بے نصیب نہ رہے پھیلاتے ہیں مروج جو مبلغ بنے ہوئے لہویات کے مبلغ لغویات کے مبلغ انہی ذریعوں کو آپ استعمال کریں ہدایت کے مبلغ بنے حکمتوں کے مبلغ بنے حکمت علی کے مبلغ بنے حکمت آئمہ کے مبلغ بنے اگر ورڈ سیب کا اور ان چیزوں کا استعمال آپ کریں عزیز من اسی سے تشیعیو کی تبلیغ کرو ان ذریعوں سے دنیا محتاج ہے منتظر ہے سنتے ہیں لوگ توجہ دیتے ہیں لوگ سارے تو اہل اللہ نہیں ہیں بہت سارے لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے لیکن جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں ان کی تعلیم کا وقت آتا ہے تربیت کا یہی غیر سنجیدہ نہایت سنجیدہ ہو جاتا اب تلاش کرتا ہے کہ ہم تو بس ہے اب سنجیدہ ہو گیا یہ سنجیدگی ایک نعمت ہے اس کے اندر فوراً اس کو فراہم کی جائے وہ چیز جس کی بابت اس کے اندر سنجیدگی پیدا ہوئی ہے ہماری زندگیاں بدل جائے گی یہ تین فارمولے جو آج سنے ہیں میرے سمیت ہم سب اہد کریں کہ آج سے ان پر عمل پیراہ ہوں گے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف ستھرا صاف ستھرا دوخہ نہیں دینا یخادئون اللہ کیونکہ وہ ذات دوخے میں دوخہ دینی کوشش کی خود دوخے میں آجائیں گے ناممگن ہے اللہ کو دوخہ دے اور خود دوخے میں نہ آئیں پس دوخہ نہیں دینا صاف ستھرا معاملہ اللہ کے ساتھ آخرت کا راستہ سیدھا کرلو خدا تمہاری دنیا کی مشکل حل کر دے گا ان دنیا وی جنجانوں سے خدا تمہیں بچا لے گا اندر سے اپنے وائز خود بنے وائز خود کریں تاکہ خدا ہماری حفاظت کا انتظام فرام کر دے یہ وعدے ہیں اللہ کے جو خلیفہ الہی آپ کو بتا رہا ہے معلم مومنین امیر المومنین ہمیں سکھا رہے ہیں یقین جانے یقین کریں امیر المومنین کی باتوں کے اوپر ایسا نو علی علی کریں لیکن علی کی بات پر یقین نہ آئے اگر یقین ہے تو تجربہ کریں دن سارا تجربہ کی ہے سارا دن تجربی ہے تجربہ کر کے دیکھیں کہ یوں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو آخرت کے راستے سوار کے تجربہ کر کے دیکھو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور یقین سے جب انسان کرے تو یقین نتیجہ نکلتا ہے یہ ایام منصوب ہیں حضرت صدیق تاہیران سلام اللہ تعالی علیہ سلام دو تاریخیں حضرت کی شہادت کی ذکر کی جاتے ہیں ایک جمادی اول میں اور دوسری جمادی اثانی میں اور پوری دنیا میں دونوں ہی میں سوگ جناب سیدہ برپا کیا جاتا ہے تیرہ جمادی اور ثانی سے یہاں کی تقمیم کے مطابق جو میں سوگ حضرت سیدہ ہے بہتر کے فاطمی اول سے فاطمی دوم تک تیرہ جمادی اول سے تین جمادی اور ثانی تک یہ بیچ دو اشرے یہ سارے ہی فاطمی کے طور پر مومنین توفق پیدا کریں اور احتمام کریں گرہلو مجالس حسینیوں میں مجالس مساجد کے اندر مجالس میں بارہا کہا ہے کہ وہ پڑی مجالس رینٹل مجالس ضروری نہیں کریں ہر چیز کرائے پر پڑھنے والا بھی کرائے پر سننے والا بھی کرائے پر سنانے والا بھی کرائے پر رینٹل مجالس کو چھوڑیں حقیقتاً ایمانی مجالس نورانی مجالس بے شک دس افراد ہوں گھر کے افراد ہوں خاندان کے افراد ہوں تھوڑے سے افراد ہوں رینٹل بنانی کی ضرورت نہیں خود ہی اگر کوئی نہیں ملتا اول تو ہے احتمام الحمدللہ آج زیادہ اللہ نے آپ کے لئے یہ وسائل فراہم کر دی ہیں کوئی نہیں ملتا کتاب کھول کے خود ہی پڑھنا شروع کر دیا اگر سارے گھر ولے بیٹھ کر سی ڈی کے سٹھ لگا لیں کوئی آئیڈیو ویڈیو کوئی اچھی گفتگو لگا کے اور یہ مجالس عام کریں ایام خاتمیاں اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے رضا خاطمہ میں اللہ کی رضا ہے اور ذکر فاطمہ میں اللہ کا ذکر ہے بی بی نے وہ مقام خدا ون تبار وطالہ کی بارگاہ میں پایا ہے جس میں معصوم کا امام کا فرمان ہے امام یازدہ ہم کا ظاہر ان کے فرمان ہے کہ نحن حجج اللہ علی خلق ہم آئمہ اللہ کی حجت ہیں تمام مخلوق کے اوپر والفاطمہ تو حجت علینا اور فاطمہ ہم آئمہ پر بھی اللہ کی حجت بہت عظیم ارجمان مقام ہے جناب سیدہ کا اور اس مقام کو سمجھنے کے لئے یہی کافی ہے کہ بی بی جب بچپن میں تھی جب ابھی عموماً بچے سنی شعور میں نہیں ہوتے اس وقت سے خدا ون تبارک وطاللہ نے اس بی بی کو وہ شعور عطا فرمایا رسول اللہ کس قدر احترام کرتے تھے اس مخدرہ کا اپنے لخت جگر کا روایات میں ہیں کہ ہم نے عموماً امیر المومنین علیہ السلام کی رہلت کے بعد کے واقعات زیادہ بی بی کے سنے ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے کے واقعات زیادہ بیان نہیں کیے جاتے ذکر نہیں ہوتے چند جملے آپ کو بی بی کے بچپن کے زمانے کے عرض کرتا ہوں میں توجہ فرمائی مخدرہ کس وجہ سے اس عظیم مقام تک پہنچی یہ بی بی کے حالات میں ہیں روایات میں ہیں کہ مکہ میں جب بی بی کی عمر فقط تین سال کی تھی جناب سیدہ رسول اللہ مکہ میں دعوت دیتے اہل مکہ کو اور اہل مکہ رسول اللہ کو ستاتے اور عذیت کر دے اتنی عذیت کرتے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا رسول اللہ جب بھی مکہ کے اندر یا مکہ کے مضافات میں تبلیغ سے واپس گھر آتی یہ روز کا معمول تھا کہ جسد اتحر بدن مبارک رسول اللہ زخموں سے سراخ سراخ ہو گیا ہوتا سر سے خون نکل رہا ہوتا تھا کندوں سے خون نکل رہا ہوتا تھا اور پون میں کانٹے اور اس سے پہلے جناب خدیجہ معمول کے مطابق جب رسول اللہ گھر تشریف لے آتے تو رسول اللہ کی مرحم رکھتی زخم صاف کرتی پہنسے کانٹے نکالتی لیکن جب جناب سیدہ تین سال کی تھی تو خود دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی رسول اللہ کے آنے کا وقت انتظار کرتی بابا کا جب رسول اللہ آ جاتے گھر کے اندر تو بی بی ماں کے بجائے رسول اللہ کے پیشانی سے خون صاف کرتی رسول اللہ کا امام دھو دی رسول اللہ کے پہنسے کانٹے نکال دی جہاں جہاں زخم ہوتا تھا وہاں شفقت و مہربانی کے ساتھ ہاتھ پھیرتی اور بعض ایام میں اسرار کرتی تھی کہ میں بابا کے ساتھ جانا ہے باہر رسول اللہ نہیں لے کے جاتے تھے بی بی کو چونکہ سنگباری ہوتی تھی رسول اللہ پتھر پھینکے جاتے تھے کھوڑا پھینکا جاتا تھا رسول اللہ نہیں چاہتے تھے یہ گل ناظنین بھی زخمی ہو جائے جب جناب خدیجہ نے پوچھا فاطمہ کیوں اتنا اسرار کرتی ہیں بابا کے ساتھ تو بی بی فرماتی میں اس لئے جانا چاہتی ہوں کہ جب یہ لوگ میرے بابا پہ پتھر بن سائیں تو میں اپنے ہاتھوں سے ان پتھروں کو روگ لوں ایک روز رسول اللہ جب تشریف لائے معمول سے زیادہ زخمی تھے اس روز بی بی نے تیمارداری کی تین سالہ بیٹی نے اس انداز سے تیمارداری کی کہ رسول اللہ نے وہ تاریخی جملہ بیان فرمایا مکہ میں بیان فرمایا تین یا چار سال کی عمر میں بیان فرما یا بی بی نے رسول اللہ اور ساف خون ساف کرنے لگی اور مرحم رکھنے لگی اور ساتھ روتی تھی بی بی فاطمہ کی آنکھ سے آنسو کا کترہ ٹپکا رسول اللہ کے رکھ سار پہ آیا رسول اللہ کو آنسو محسوس ہوا گرم آنسو آنکھ کھول کر دیکھا فاطمہ رو رہی ہیں رسول اللہ اس وقت رسول اللہ نے فاطمہ تو ام ابیہ ہے بیٹی اس طرح تو ماں بچوں کا سر رکھ کے رویا کر دی ہے جس طرح تو اپنے بابا کی تیمار داری کر رہی ہے ایسے تو ماں بچوں کو رکھ کر فاطمہ ام ابیہ تو اپنے بابا کی بھی ماں ہے اس طرح سے تیمار اس محاصرے کے اندر مسائب برداشت کیے اتنے مسائب برداشت کیے کہ جناب خدیجہ جس دن وفات ہوئی جناب خدیجہ کی جس رمضان شیب ابی طالب میں وفات سے پہلے جناب خدیجہ نے رسول اللہ کو وسیعتیں فرمائے ان وسیعتوں میں سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آیا مجھ سے راضی ہیں یا نہیں جناب خدیجہ نے مجھ راضی ہیں یا نہیں رسول اللہ نے فرمایا خدیجہ آپ سے راضی ہوں اللہ بھی آپ سے راضی ہے اس کے بعد بی بی فرماتی ہے یا رسول اللہ میرے بعد آپ ازدواج کر لیں گے کسی محترمہ کا نام لیا کہ اگر ازدواج کرنا ہے تو میری تجویز یہ ہے کہ اس سے ازدواج کرنے اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ جب وہ ہلکہ زوجیت میں آپ کے آ جائے گی تو میری بیٹی کو مارے گی نہیں میری بیٹی کو ستائے گی نہیں اور آخری وسیعت جو جناب خدیجہ نے رسول اللہ سے کی یا رسول اللہ خیال رکھنا کہ میری بیٹی کو کوئی مارے نہیں خصوصا موں پہ کوئی تماشا نہ مارے فاطمہ کے موں پہ کوئی تماشا نہ مارے اور ایک دن پھر آ گیا مدینہ میں نہ فاطمہ کے سامنے خدیجہ موجود ہیں اور نہ رسول اللہ موجود ہیں بلکہ ایسے جنہوں نے فاطمہ کے گھر کا ایسا محاصرہ کیا ہوا ہیں دروازہ جلا کے گھرا کے اور زخمی فاطمہ ہیں علی کو لے کر جانا چاہتے ہیں فاطمہ اطہر کا ہاتھ علی کے دامن میں پڑھتا ہے ہاتھ چھوڑانے کے لیے وہی کام کیا جسے خدیجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میری فاطمہ کو تماشا نہ مارے تازیانے مارے گئے تماشے مارے گئے اور اس طرح فاطمہ کو زخمی چھوڑ کر علی کو لے گئے سلام ویلی اللہ 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 بحق اسم العظیل اعزم ال عز اجل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا بحق اسم حسن بحق رسول اللہ بحق انبیاء بحق اولیاء بحق آئماء اطحار بحق اہل البیت بحق شہداء بحق صدیقین خدا و اللہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا مومنین کے اس اخلاس و خلوص کو شرف قبولیت عطا کرنا جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب کرنا جو مریضیں علیل ہیں انہیں شفاق کاملہ عطا کرنا خدا وندہ جو بھی اسپتالوں میں لا علاج قرار دیئے گئے ہیں پروردگارہ اپنی جناب سے اپنی رحمت سے انہیں شفاق کاملہ عطا کرنا خدا وندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین کسی مصیبت و مشکل میں گرفتا رہے ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو بردار کرنا پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب کرنا جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد تو شر و بنا سے محبوس کرنا جو بے رزگارہ نے رزق حلال نصیب کرنا پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمید نیست و نابود فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما خدا وندہ بحق محمد و آل محمد حزباللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے مقتصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امر و امان قائم فرما فرقہ واریت دہشتگردی فتنہ و فساد النفاق پھیلانے والوں کو نصر نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں یمن میں باہرین میں اراغ میں شام میں لبنان میں نائجیریا میں افغانستان و دیگر ہر نکتے پر بالخص پاکستان میں سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اقرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما ان ظالمین کو بالخصوص آل سعود کو نیس و نارود فرما پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جل لازل ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق نائج فرما تمام مرہومین کے لیے حاضرین مجلس بانیان مجلس بالخصوص جس مرہوم کے لیے مرہوم آغا نعمت علی صاحب اور ان کے خاندان کے دیگر مرہومین جو اس دنیا سے رہنگت کر گئے ہیں شہدائے اسلام اور امام شہدائے حضرت امام کمینی رضا اللہ تعالی علیہ کے لیے سورة المبارکة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نسطعین احدین صراط المستقین صراط اللہین ناہم تعلیہم غیر المقبود علیہم و نظر اللہ اللہم تقبل منا انکا دس سمیل علی برحمت یا ارحم الراحمی درود پر جئے محمد و علیہ دس سپلاد برحمت یا ایم ابها برای حضرت ایم قطور داآی